پاکستان میں نوجوانوں کے لیے ترقی اور مواقع فراہم کرنے کے اہم اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں جو وزیراعظم یود پرگرم ہے اس کے تحت پاکستان سپورٹس کامپلیکس اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی سپورٹس اولمپیاٹ کا نقاط کیا جا رہا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہے ایشا اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ اس میں پانچ ہزار سے زائر مختلف کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں یہ اقدامات نہ صرف نوجوانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے اور لیڈرشپ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے یود کو انگیج کرنا اور ایسے انیشیٹیو جو ہیں وہ ضرور سپورٹ بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے منسٹر فور سکول ایڈکیشن اینڈ یوت افیرز رانہ مشہود احمد خان صاحب مائسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ نے آتی میری لڑائی کروا دینی ہے پنجاب کا میں پہلے ایڈکیشن منسٹر تھا ٹل ایٹین اس وقت میں پرائم نسٹر کے چیئرمن پرائم نسٹر یوتھ پروگرام ہوں اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ پنجاب کے اندر ابھی تک جو ہے ستائیس ہزار بائکس وفاق جو ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ انڈ پرائم نسٹر یوتھ پروگرام مل کے پنتالیس ہزار ای بائکس جو ہے سکوٹیز اینڈ ای بائکس تو ہم اس وقت پروسس میں ہیں کمپنیز کو شورٹ لیسٹ کرنے میں جو ٹینڈر ہوتا اور جو پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے ذریعے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل چیلنجز آ رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ایسی کنسٹرکشنز کی طرف جا رہے ہیں پروموٹ کر رہے ہیں جس میں زیرو کاربن امیشنز ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ایسی کے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو نہ ہو تو ای بائکس جو ہے اور جو الیکٹرک ویکلز ہیں یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور وفاق جو ہے اس وقت ہم پہلی دفعہ ہے کہ جو ریٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ اناؤنس بھی ہو جائے گا کہ دھائی سو روپے کے اندر جب آپ پیٹرول لیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی تو ساڑھے تین سو سے اوپر پیٹرول تھا تو اب ہم اس کو دھائی سو پہ تو لے آئے ہیں لیکن جو الیکٹرک ویکلز کا جو یونٹ ہے جتنے پیسوں میں آپ ٹریول کرتے ہیں دھائی سو روپے میں اتنے میں آپ اراؤنڈ فورٹی آپ ٹریول کر سکیں گے اور اس کا انوائرمنٹ کے اوپر بھی ایک بڑا فرنڈلی جو ہے وہ ایک ایمپیکٹ ہوگا ایک میرا بڑا پرائمی concern رہا ہے appreciating all the steps کے چلیں آپ کا جو ایک thought ہے towards the students میں آج پتھ رہا تھا کہ مریم صاحبہ کچھ نئی سکولرشپس کی بھی بات کری ہیں بلیو کوئی 19,000 لیپ ٹاپ سکیم کو بھی دوبارہ آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو کچھ لوگوں کو اتراز بھی تھا اس پر politically ہوگا respecting their opinion ایک ہوتا ہے کہ government directly invest کرے students کی اوپر جیسے کہ آپ directly ایک student کو کہیں کہ بائیک آپ کا ہے government پیسے دے رہی ہے ایک ہوتا ہے کہ ایسا atmosphere government پیدا کرے کہ جو دیگر ادارے ہیں جو اس میں financing کرتے ہیں وہ subsidize rates کی اوپر ایک atmospheric culture بن جائے جس کی base پہ پھر سب کو فائدہ ہو نہ کہ 20, 22, 25, 30,000 لوگوں کو don't you think کہ وہ culture زیادہ بہتر ہے اور اگر ہے تو اس کے لیے government کیا کریے کیونکہ direct investing ذاری بات ہے اتنا بڑا صوبہ ہے آپ کتنا کریں گے کتنے students پر کریں گے دیکھیں اگر آپ جائیں گے نا بینکوں کے ساتھ ابھی تو ہم kaibor کا rate بہت نیچے لے آئے ہیں جب ہماری government آئی تھی تو 25, 26 کے جو interest free تھا اور اب ہم آستہ آستہ اس کو نیچے لاتے ہوئے کوئی اس وقت جو ہے وہ 15 around اور اس کو ابھی مزید نیچے لے کر آ رہے ہیں تو سب سے بڑا تو impact یہ آتا ہے کہ اگر کوئی bank سے جا کے finance کرانے جاتا ہے تو اس کو جو percentage or interest rate دینا پڑتا ہے وہ feasible نہیں رہتا ہے مطلب ایک عام آدمی کے لیے اب اس پر ہم نے یہ کیا ہے کہ prime minister youth loan program جو ہم prime minister کے جو ہمارے initiatives ہیں اس کے تحت ہم یہ جو e-bikes دے رہے ہیں یہ zero percent interest کے اوپر دے رہے ہیں مطلب اگر آپ bike لیں گے تو جو actual اس کی price ہے وہ آپ کو pay کرنی ہوگی باقی سارا government اٹھاتی ہے تو یہ ایک اس طرح کا initiative ہے جس میں ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے اسی طرح ہم نے جو ہم ہر سال ایک لاکھ لیپ ٹاپ دیتے ہیں ہم نے جب پنجاب میں prime minister chief minister تھے تو انہوں نے یہ initiative start کیا لیپ ٹاپس ہر سال دیتے تھے اور وہ لاکھ بچے بچیاں جو merit کی بنیاد پہ ہیں پھر جب وفاق کے اندر دو ہزار تیرہ میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی اور نواز شریف صاحب prime minister بنے تو پھر وفاق کے اندر بھی لیپ ٹاپس دینے شروع کیے اس سال ہم جو لاکھ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ڈیڑھ لاکھ لیپ ٹاپ جو ہے ایک scheme ہے لیپ ٹاپس فار آل اس کے اندر دے رہے ہیں جس کے اندر جس بچے بچکوں کے ہم جو لیپ ٹاپ دیتے ہیں وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک کا پڑتا ہے اور اس کے اندر جن بچوں نے خاص طور پر graphic designing یا جن کو تھوڑی زیادہ چاہیے ہوتے ہیں لیپ ٹاپس تو ان کے لیے ہم یہ scheme لائے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لیپ ٹاپ پسند کریں اس کے اندر ہم ان کو انٹرسٹ فری لونز دیں گے اور وہ اپنا مرضی کا لیپ ٹاپ لیں اور دو تین سال تک تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ خود لیں تو اس کے اندر ہم اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں It's for anyone کوئی بھی آکے لے سکتا ہے یہ جو علمپیاد ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیے پانچ ہزار سے زائی طلبہ اس میں شرکت کر رہے ہیں کیا تیاریاں ہوئی ہیں اور کیا پلانز ہیں دیکھیں اگین کیونکہ میں پنجاب کا جس ایڈوکیشن منسٹر بھی تھا یوتھ منسٹر بھی تھا دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک مجھے موقع ملا شہباز صاحب کے ساتھ کام کرنے کا تو پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی جو ہے وہ پنجاب نے دی تھی اور اس کے جو پرنسپلز آف پالیسی تھے اس میں تھا کہ جہاں پہ تعلیم کے فروغ پہ کام کرنا ہے جہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ کام کرنا ہے جہاں پہ ہم نے جو بچے بچیوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے جو لیپ ٹاپس کالرشپس پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ دانشکولز یوں نیم ایڈ جس طرح کی انیشیٹیفز لیے وہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اندر ہم نے سکلڈ ڈیویلٹمنٹ کمپنی سکلڈ ڈیویلٹمنٹ فنڈ بنا کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی سٹریم شروع کی اور پاکستان کی پہلی ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ یونیورسٹی چائنہ کے کلیبریشن سے پنجاب تینجین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی لے کر آئے اس کے ساتھ ساتھ جہاں آئی ٹی کے فروغ پر پی آئی ٹی بی جو پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اس کو جس طرح ہم نے کھڑا کیا عرفہ کریم کو رول موڈل بنا کے بچے بچیوں کو کہا کہ آپ بھی یہ ایچیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس پہ بے تہاشا ایمفیسس تھا اور اس کے اندر ہم نے یوتھ فیسٹیولز کرائے پنجاب میں جس کے اندر سے عرش ندیم جیسے لوگ نکل کر آئے اور باقی سارے لوگ نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب جب پاکستان کے اندر شہباز صاحب ہے اس پرائیم منسٹر ہیں تو ان کا اگین وہی فوکس ہے کہ ایڈوکیشن اب جو پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ تھا پاکستان ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ بنا دیا پورے پاکستان کے بچے بچیاں مستفیز ہو سکتے ہیں جو پنجاب دانش اتھارٹی تھی اب پاکستان دانش اتھارٹی ہے پورے پاکستان میں ہم دانش سکولز کا جان پڑا گئے ہیں ایک میم بڑی وائرل ہوئی آپ کی آپ کا ویجن ہے سر تو اس کو لوگوں نے مختلف جگہ پر استعمال کیا ای بلیو جب یہ نیزہ پھینکا گیا اور شہباز صاحب اور آپ اکٹھے بیٹھے تھے پرائیم نسٹر تو انہوں نے جب اپریشیٹ کیا تو آپ نے کہا آپ کا ویجن ہے سر تو بڑا فیموس ہو گیا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم دیکھ رہے تھے اور وہ ویڈیو جب آئی تو اس کی ویوز کوئی ایٹی فائیو ملین سے اوپر کے ہیں تو پھر جب اتنے ویوز آئیں گے تو تھوڑی سی حسد اور وہ تو آئے گا جو بات میں کر رہا تھا نا کہ شہباز صاحب کو کیا آپ کا ویجن ہے دیکھیں وہ جو میں نے ابھی بات کی کہ یوت فیسٹیولز ہم نے سٹارٹ کی ہے عرشن ندیم صاحب کہاں سے نکلے ہیں شجر عباد جیسے لوگ کہاں سے نکلے ہیں یہ جو سبل سسٹرز ہیں یہ ساری کہاں سے نکلیں یہ یوت فیسٹیول سے نکلیں گورنمنٹ کا کام ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے پلیٹ فارم دینا ان کی آگے صلاحیتیں ہیں اور قابلیتیں ہیں پھر ان کو جو ہے موقع دیتی ہیں کہ وہ آگے ہیں اچھا اچھا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو ایتلیٹ سامنے آتے ہیں آپ پھر ان کو بلاتے ہیں پرائم نیسٹر ملتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن میرا ہمیشہ سے مطمئن نظریہ اس سے پہلے بھی ہم نے چار سال میرے پہلے ماننگ شوز میں بھی آتے رہے ہیں جتنے ایتلیٹس جیت کے آتے ہیں ہائلائٹ ہوتے ہیں ان کو تو پرائم نیسٹر ملتے ہیں یا آپ ان کو بلاتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک اچھی بات ہے لیکن why not make an atmosphere جس میں ہمارے جو بیچارے جن کو ویزا کے مسائل آتے ہیں یا ٹکٹس نہیں لے پاتے کچھ بیچارے کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتل سٹے کے پیسے نہیں تھے جم نہیں تھا تو آپ کا کام میں تعریف کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ کیوں نہ ایک ایسا atmosphere بنا دیا جائے جس سے ان کو automated system کے تحت ملتی رہے اور ہمیں کلچر بنا دیں اسپورٹس کا اس کی رئیے کچھ کر رہے ہیں یہ آپ نے اتنی اچھی بات کیا ہے اب اگر ہم عرشن ندیم صاحبی کی مثال لے لیں نا یہ جب دو ہزار بارہ کے youth festival میں آئے تھے تو انہوں نے کچھ چھ سات games میں حصہ لیا تھا اور وہاں پر ان کو پتا چلا کہ ان کے اندر ایک جو natural quality ہے وہ javelin thrower کی ہے اچھا پھر ہم نے ان کو اس وقت بھی take care کی ان کی ان کو وابڈہ میں ملازمت دلائی پھر 2017 کے اندر ہم نے ان کو upgrade کرایا ان کو جانے سے پہلے یہ دیکھیں میں سنتا ہوں تو عرشن ندیم تو خود ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ یہ prime minister کی وجہ سے میں یہاں پہ آج پہنچا ہوں اللہ کی ذات کا خاص کرم پہلے تو سب سے پہلے ان کی ذات باٹھ ہم نے جس سال انہوں نے جانا تھا اس سال ہم نے ان کو ڈھائی کروڑ پر ان پر invest کیا ان کو نیا جیولن لے کے دیا ان کے ایک injury ہوگی تھی اس injury کا علاج کرایا ان کے ساؤتھ ایفریقہ جہاں پہ training کرنی نہیں تھی ان کے ویزے نہیں لگ رہے تھے ویزے لگوا کے دیئے اب ہوتا کیا ہے کہ ہم تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بدقسمتی سے جہاں پر continuity of policies نہیں ہوتی ہم نے ایک policy بنائی میں تو آپ سے اب سوال کروں گا کہ ہم ایک departmental جو sports تھی اس کی ایک policy بنائی 2019 میں کیوں ختم کی گئی وہ players جو بہترین طریقے سے اپنی اپنی زندگیاں بنا رہے تھے ان کو چھابڑیاں لگانی پڑیں ان کو رکشے چلانے پڑے کہ جب آپ نے ان کی support ختم کر دی اب ہم نے آکے وہ واپس سپورٹ واپس لائے ہیں میں نے آپ سے سپورٹ سے ہٹکے technical education university جو تینجین university کی بات کی 42 کی فیکلٹی چائنہ سے آئی 2018 میں government گئی وہ ساری فیکلٹی فارغ کر دی گئی نقصان کس کا ہوا بچے اور بچیوں کا جو وہاں پر پڑھ رہے تھے وہ stream جو ہم introduce کرا رہے تھے تو actual بات کیا ہے کہ policies ہم ہمیشہ لے کر آتے ہیں ہم ہمیشہ اللہ کے فضل سے یہ پی ایم 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 کی government ہے جو youth empowerment youth engagement کے اوپر ایک plan کے ساتھ ہاتی ہے کوئی اور بتا دے جتنے initiatives ہمارے ہیں کسی نے کیوں لیکن جب ان initiatives کو روک دیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ داری کس پر آتی ہے صحیح ہم ہم تو بتا بھی نہیں سکتے کس پر آتی ہیں اس situation کو دیکھیں تو جو opposition کی جماعت والے ہیں جو اس time opposition میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری policyوں کو ختم کر دیا خیر یہ بحث تو اس طرح سے جنگی نہیں بات فیکٹ بیسٹ ہونی چاہیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب college کے اندر جو ایک incident ہوا کہ جی وہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ کون سی بچی تھی آج تک نہیں پتا لگا چھان مارا نہیں پتا لگا تو جھوٹ کی بنیاد پر کہنا اور facts کی بنیاد پر چلنا ایک policy بتا دیں ان کی کون سی تھی جس کو بند کیا گیا ہاں لنگر خانے جو ہیں اور یہ جو صافر خانے لنگر خانے کی بات کرتے ہیں وہ health card کی بات کرتے ہیں health card کس کا ہے health card نواز شریف صاحب نے launch کیا 2016 میں اور KPK سے start کیا اور دیکھیں ایک اور آج بند نہیں کیا یہ important بات ہے آج اس کو refine کیا کہ پرانی policy یہ تھی کہ جو مرضی مطلب میرے پاس اگر پیسے ہیں تو میں بھی جا کے health card سے فائدہ اٹھا لوں health card کا فائدہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہے تو policy کے اندر تھوڑی سی shift کی ہے اور بنانے والے بھی ہم ہیں health card جانے والے بھی ہم ہیں میرے صاحب سے اس وقت جو portfolio آپ کے پاس ہے this is the most important portfolio اگر IT کی ہم بات کریں IT ministry کے ساتھ ساتھ education and then youth کیونکہ youth is the most important component of our economy آپ نے جتنی بھی initiatives لئے ہیں کیا اس پہ آپ کا ایسا بھی کوئی research work کوئی ایسی بھی study conduct کر رہے ہیں رکھی آپ نے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس کے results کیا آ رہے ہیں both in sports and technical education and with that آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک atmosphere لے کر آ رہے ہیں نوجوانوں کے لئے laptops کا initiative کا ذکر کر رہے ہیں ہم کب تک اس کو result based سمجھیں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ employment روزگار ہے آپ کیا کوئی دیگر ممالک کو engage کر رہے ہیں اس کے لئے overall نوجوانوں کے لئے کیا vision ہے ہمارے سامنے سب سے پہلا تو جو international linkages کی جب آپ بات کریں 1948 میں commonwealth بنتی ہے پاکستان 48 میں اس کے founder members میں ہوتا ہے جو 8 members فاؤنڈر members اور 56 countries کی یہ commonwealth ہے 1973 میں youth ministers task force بنتی ہے commonwealth کی پاکستان آج تک اس کا کہیں پر نہیں پہنچتا یہ اللہ کے فضل سے پاکستان پہلی دفعہ تاریخ میں youth ministers task force commonwealth کو chair کر رہا ہے commonwealth کے اندر جو commonwealth ایشیا youth alliance جو commonwealth کی جو youth کی ایشیا کی secretariat نہیں تھا ہم نے effort کر کے commonwealth ایشیا youth کا secretariat پاکستان کے لئے approve کرا لیا ہے انڈیا اور باقی ممالک کی مخالفت کے باوجود جنوری میں اس کا افتتاع ہے تو پاکستان جو international linkages ہیں ہم نے اللہ کے فضل سے 56 ملکوں کے اندر آج وہ ان کو میں head کرتا ہوں ان کی بات جو ہے پاکستان اس کو lead کرتا ہے تو مطلب ہم نے تو بڑا aggressively اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور شاید آپ کو پھر یہ بھی نہیں پتا کہ commonwealth کی جب secretary general یہاں پر آئیں اور جو youth initiatives پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہمارا پاس تھا اور جو ہمارا president ہے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ commonwealth countries کے اندر youth champion جو ڈیکلئر کیا وہ مجھ کو کیا اور وہ مجھے نہیں کیا یہ عزاز پاکستان کو ملا ففٹی سکس کنٹ کو ملا تو ہم باتیں نہیں کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم engage کرتے ہیں ہماری best wishes آپ کے ساتھ ہیں اللہ کرے آپ کی جتنی initiatives ہیں پاکستان کے لئے ہیں تو وہ اچھے ہیں اور ایک policies کی continuity بڑی important ہے سیاسی جماعت کی تبدیلی کے ساتھ یہ تبدیل نہیں ہونا چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ رانا صاحب اتنا اچھا کام کریں کہ جب یہ ان کی گورنمنٹ ختم ہو رہی ہو تو یہ شہباز صاحب کو کہتے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں رانا صاحب آپ کا vision ہے ہم چاہتے ہیں یہ کہیں thank you very much once again for your time نانا مشہد صاحب موجود ہے ہم نے کوشش کی سبھی عام موضوعات میں بات کریں باقی still فیصلہ is yours آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کل ان کو دوبارہ ووٹ کریں گے نہیں لگتا تو آپ ان کو reject کر دیں گے so ultimately یہ فیصلہ تو ہوا ہے ایک break لے لیتے ہیں صرف ایک add کرنا جاؤں گا جی جی please آج جو یہ پانچ ہزار بچے بچیاں پورے پاکستان سے کٹھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے لیاکت جمنیزیم کی فل کپیسٹی بارہ ہزار ہے ہمارے پاس پندرہ ہزار سے زیادہ آ چکے ہیں کہ ہمیں بلائے جائے تو پاکستان کا اصل رنگ یہ ہے ہمارا نعرہ ایک ہی ہے تقریب نہیں تعمیر تعمیر کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو ہم نے شام، عراق، لیبیا، مصر نہیں بننے دینا ہم نے پاکستان کو صدی لنکا کی طرح دیوالیاں نہیں ہونے دینا ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کو مستقبل دینا ہے اور ہم اس ویجن پر کہا کریں ہماری best wishes ہیں آپ اس علمپی آٹ کو ضرور دیکھیں لیاکت جمنیزیم میں پاکستان سپورٹس کامپلیکس میں آئی ہے مختلف کھیل ہیں اس کے اندر ضرور اپیشیٹ کیجئے اب ایک quick break لیتے ہیں break کے بعد انشاءاللہ واپسا موسیقا موسیقا